بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ دیسی فوڈ میں لے کے آئے ہوں مزے مزے کے بیکری کلپ سینڈوچ کی ریسپی جی تو ناظرین بیکری کلپ سینڈوچ بنانے کے لیے ہم نے بون لیس چکن لیے پانچ سو گرام اور اسے سٹیم کر لیے مسالے شامل کیے چلی سوز سویا سوز نمک لال مرچ چکن تندوری اور تکہ مسالہ اور زردے کا رنگ لگا کے ہم نے بیس منٹ کے لیے اسے سٹیم کر لیے سٹیم کرنے کے بعد اس چکن کے پیسز کر لیں گے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سے پیس لیں گے جی تو ناظرین اس طرح سے ہمارے بیکری کلپ سینڈوچ کی فیلنگ تیار ہوگی اب یہ فیلنگ تیار کرنے کے بعد چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف سب سے پہلے بریڈ سلائسز لیں گے چار چار سلائسز لیں گے ہم نے ایک سلائس سب سے نیچے رکھ دی ہے اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ اس پہ لگاتے جائیں گے سب سے پہلے ماینیز کی ایک لیر لگائیں گے تمام پیسز کے اوپر ماینیز لگا کے اور چھوٹے کی مدد سے سچی طرح سے پھیلا دیں گے سنٹر میں ہم نے ماینیز پھیلانی ہے سائیڈوں پہ نہیں لگانی کیونکہ سائیڈیں اس کے کنارے ہم بعد میں کاٹ لیں گے ماینیز لگانے کے بعد جو ہم نے چکن کی فلنگ تیار کی مسالہ لگائی چکنیں ایک ایک کر کے تمام سلائسز کے اوپر رکھتے جائیں گے اب اس پہ شامل کریں گے چلی گارلک سوس تمام پیسز کے اوپر چلی گارلک سوس لگا دیں گے اب بھاری ہے دوسرے بریڈ سلائس کی دوسرا بریڈ سلائس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس سے دبا لیں گے اب دوبارہ سے ماینیز لگائی جائے گی سلائس کے اوپر اور اس کے اوپر اب دوسری لیر لگے گی ہماری پہلی لیر لگائی ہے ہم نے چکن کی فلنگ کی دوسری لہر میں ماینیز کو لیول کریں گے لیول کرنے کے بعد انڈے ہم نے بوائل کر لیے ایک بوائلز لگیں گے اس کے اوپر انڈے بوائل کر کے اسے گول گول سلائسز میں کٹ لیں گے اور پھر ایک ایک سلائس کے اوپر انڈے رکھتے رہیں گے تمام بریڈ کے اوپر اسی طرح سے ابلے ہوئے انڈے رکھ دیں گے جی تو ناظرین اب چلتے ہیں اپنی تیسری لیر کی طرف تیسرا سلائس اٹھائیں گے اور انڈوں کے اوپر رکھ دیں گے اور تمام سلائسز اسی طرح سے ایک ایک کر کے رکھتے رہیں گے اب باریے ہماری تیسری لیر کی سب سے پہلے ماینیز لگائیں گے ماینیز کو چھوڑی کی مدد سے لیول کر لیں گے لیول کرنے کے بعد تیسری لیر میں ہم شامل کریں گے چکن تیسری لیر بھی چکن کی لگائی جائے گی جو مسالہ لگا کہ ہم نے چکن رکھیے جس طرح سے ہم نے پہلی لیر بنائی ہے اسی طرح سے ہماری تیسری لیر بھی ہوگی سب سے پہلے چکن شامل کریں گے اور اس کے اوپر چلی گارلک سوس لگا دیں گے تمام پیسز کے اوپر ہم نے چکن کے بعد چلی گارلک سوس لگا دیا اور اب فائنل سلائس رکھ دیں گے چوتھا سلائس رکھیں گے اور اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اب تمام سلائسز کے کنارے ہم ریموف کر دیں گے کنارے کاٹ دیں گے اس کے چاروں طرف سے کنارے کاٹ دیں گے اور سنٹر میں سے بلکل سنٹر سے کر لیں گے دو پیس تو ناظرین یہ تیار ہے ہمارے مزے مزے کے بیکری کلپ سینڈوچ تو کیا ہی ماشاءاللہ زبردست سینڈوچ تیار ہوئے ہیں بہت زبردست سینڈوچ بنتے ہیں ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھئے کس طرح سے اس کی ریپنگ کی جاتی ہے جو ناظرین سب سے پہلے شلنگ ریپنگ رکھیں گے لیول کر کے کٹنگ بورڈ کے اوپر اس کو اس طرح سے فول کر دیں گے اس کے بعد کٹ کریں گے شیٹ کو چھوڑی کی مدد سے اور اس کے کنارے چپکا دیں گے یہ خود ہی اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں کوئی اس کے پر ٹیپ اگرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نئے سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ